ناظرین آپ نے شاید آج کل نیوز میں سنا ہوگا کہ مشہور بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اداکارہ پریانکا چپڑا کی ہاں سرگیسی کی ذریعے بچہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ بغیر کسی بچے کو جنم دیتی ہوئی ماں بن چکی ہے تو ناظرین آج ہم اسے عامل سرگیسی کی بارے میں ہی بات کریں گے سرگیسی کسے کہتے ہیں سرگیٹ مدر کسے کہتے ہیں وہ کون کون سے ممالک ہے جہاں سرگیسی لیگل ہے اور وہ دنیا کی سب سے پہلے عورت کون تھی جو سرگیٹ مدر بن گئی تھی ناظرین جب کوئی عورت بچے کے پیدا کرنے کی تکلیب کو برداشت نہیں کر سکتے یا کسی عورت کو صحت کے مسائل ہو جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے تو اس حالت میں وہ اپنی پیٹ میں موجود بچہ جو اپنی انیشیل سٹیجز یعنی ابتدائی حالت میں ہوتا ہے جسے زائیگوٹ کہتے ہیں اسی آپریشن کے ذریعے نکال کر کسی دوسری عورت کی یوٹریس میں رکھتے ہیں وہ عورت نو ماہ بعد اس بچے کو جنم دیتی ہے اور وہ عورت اس بچے کو حقیقی ماں باپ کی حوالے کر دیتے ہیں اس عامل کو سرگیسی جبکہ وہ عورت جو دوسری کی بچے کو جنم دیتی ہے اسی سرگیٹ مدر کہتے ہیں ناظرین یو ایس جیسے ممالک میں باقاعدہ سرگیٹ مدر کو اسی ہزار ڈالرز تک دیے جاتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے سرگیٹ مدر کا تعلق پر یو ایس سے تھا جس کا نام تھا الیزبیت کین اور یہ سرگیسی کا عمل انیس سو چیسی میں ہوا تھا اور قانونی طور پر سب سے پہلا معاوضہ لینے والی عورت بھی الیزبیت کین ہی تھی اس کے علاوہ انڈیا، رشیا، یوکرین جیسے ممالک میں بھی سرگیسی لیگل ہے ناظرین اسلام میں تو سرگیسی قطعا ناجائز اور حرام عمل ہے اور تقریبا تمام مذاہب اس عمل کو ناغوار سمجھتے ہیں